بسم اللہ حرامان الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سنبل کچن یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے ایک خاص ڈش لکے آئی ہوں آپ کے سامنے یہ جو پرندے نظر آ رہے ہیں بیچارے یہ دیکھیں سب سے پہلے تمہیں انٹروڈکشن کراتی ہوں یہ جو پرندہ ہے اسے جل مرگی کہتے ہیں یہ بیچارے دور دراز ملک سے انگلینڈ سے سفر کر کے آتے ہیں وہاں کیوں کہ بہت تھنڈا موسم ہوتا ہے سرد علاقے ہوتے ہیں تو یہ بیچارے وہاں سے سفر کر کے آتے ہیں تو جو شکاری ہوتے ہیں پھر وہ ان کا شکار کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلمان پہ یہ حلال ہی ہیں پرندے اور یہ ہے کتنی پیاری ہے دیکھیں فاختہ کتنی پیاری ہے کیوٹ سی ہے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو پیارا بنایا ہے خوبصورت یہ دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ کی شاہان ماشاءاللہ اور جناب یہ ہے تین فاختہ ہیں یہ دیکھیں یہ تین ہے فاختہ اور یہ ہے جل مرگی اس کا الگ ہم کورما بنائیں گے اور اس کا الگ بنائیں گے کیونکہ ان میں جو ہے نا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ انشاءاللہ پھر آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ دیکھیں گے شروع آپ کرتے ہیں فلیم کو میں نے سلوپ آن کیا ہوا ہے اب اس میں کوکنگ آئل ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس میں جو ہے نا جل مرگی ہوگی اب اس میں پیاس ڈالیں گے ایک سمال سائز کا تھوڑا سا فلیم کو ہائی کرنا پڑے گا اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے اب پیاز ہے اس میں دو میڈیم سائز کے کیونکہ یہاں پہ ہے فاختہ کا گوشت اور ادھر ہے جل مرگی یہاں پیاز جو ہینا لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اب تمہاتر ڈالنے پڑے گے تمہاتر میں نے پہلے کٹے ہوئے تھے یہ دیکھیں دو بڑے سائز کے تو یہ سارے کو میں نہیں ڈالوں گی تقریباً ہاف ٹیماتر ڈالوں گی کٹا ہوا اب اس میں جو ہے نا ساتھ گوشت بھی ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس کو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے لسی کھٹی لسی جو ہوتی ہے دودھ کی اس میں میں نے ساف ستھرا اس کو کیا ہے کیونکہ اس میں ہوتی ہے کوئی خاص کیسن کی سمیل جو جنگلی پرندے ہوتے ہیں تو اگر ان کو لسی سے دھویا جائے تو وہ سمیل جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے یہ بیچارے روس اور سیبریا سے سفر کر کے آتے ہیں اور انسان جو ہے نا ان کو اپنی خوراک کے لیے پھر استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے حلال جو کیا ہے پرندے اب اس میں جو ہے نا نمک ڈالیں گے تھوڑا سا ہاف ٹیبل سپون اب اس کو دو میٹھ کے لیے میں کور کرتی ہوں تاکہ اس کا پانی خوش گھو جائے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک چھٹکی کسی لال مرچ اور جناب اس کے بعد جو ہے نا لہسن تقریباً ایک چمچ اب اس کو اچھی طرح بھونیں گے اب چلتے ہیں دوسری سائیڈ کی طرف دوسری سائیڈ پہ بھی پیاز تقریباً لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اب اس میں ٹیماتر ڈالتے ہیں ٹیماتر ڈالنے کے بعد گوشت ڈالیں گے یہ ہے فاختہ کا گوشت اس کو دو منٹ کے لیے کور کرتی ہوں تاکہ اس کا پانی خوش گھو جائے اب اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد میں پانی ڈالوں گی تاکہ گوشت جو ہے نرم ہو جائے نرم ہو جائے اب ایک کم از کم ایک مگ جو ہے میں نے پانی ڈالا ہے اب اس کو کور کرتے ہیں اب اس میں ہاف ٹی بل سکون نمک ڈال دیتے ہیں ایک چٹکی ہلدی پاورڈر اور ایک چٹکی جو ہے نا لان میں چپی سی ہوئی اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر کور کرنا پڑے گا اب اس کو کور کرتے ہیں اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد پانی پھر ڈالیں گے اس تقریباً دو سے چین میٹے لگے گے دو میٹے گزرنے کے بعد دیکھتے ہیں اب اس میں ایک مگ جو ہے نا پانی ڈالیں گے تو اس کو کور کرتے ہیں کم از کم دس منٹ لگیں گے گوشت نرم ہونے میں یہ دیکھیں اس کا سے اس کنی والا جو ہے سالن وہ تیار ہو چکا ہے جو جل مرگا تھا آئیے دیکھتے ہیں اس کو بسم اللہ حرمانے رہیم اب اس کو پلیٹ میں نکلتے ہیں فلیم میں آف کرتی ہوں اس سائیڈ والا بسم اللہ حرمانے رہیم ماشاءاللہ زبردست بنا ہے کورما اب اس پہ جو ہے نا ہرا دھنیا ڈالتے ہیں اس کنی والا جو سالن ہے اس کو تو فیلحال دیر ہے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اب دوسری کنی والا جو سالن ہے اسے کمز کم پانچ منٹ دے رہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں دکھاتی ہوں اب آئیے دیکھتے ہیں دوسری کنی کا سالن یہ بھی ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں فلیم کو آف کرتی ہوں یہ ہے فاختہ کا کورما اب اس کو ڈالتے ہیں پلیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو کیسی لگی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئی تو پھر لائک کیجئے گا اور کمنٹ لازمی کیجئے گا پلیز میرے چینل کو اگر آپ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن کو بھی ساتھ ساتھ پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ السلام علیکم